گرجر سماج کی اور سے شکروار سے آرکشن آندولن کے آہوان کو دیکھتے ہوئے راجستان کے چودہ زلوں میں ہائی الارٹ کر دیا گیا ہے گرجر آرکشن سنگھرش سمیتی کے سنیوجہ کرنل کروڑی سنگھ بیسولا نے راجستان سرکار کو اب کی بار آخری بار کے نعرے کے ساتھ آندولن کی چہتاونی دی ہے سرکشہ کے لحاظ سے مکہ سچیو ڈی بی گپتہ نے ڈی جی پی کپل گر کو گرجر باہلک شیطر میں وشیش نگرانی رکھنے کے آدیش دی ہیں اور سوائی مادہ پور ریلوے ٹریک پر بھی وشیش سرکشہ ویوستہ کرنے کے لیے کہا ہے اس قبر پر زیادہ جان کری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سومادہ تر راکیش شرمہ جڑے ہیں جی راکیش اب کی بار آخری بار کا نعرہ دے چکے ہیں کیروڈی سنگھ بیسلہ تو کیا کچھ رن نیتی رہے گی کیا اب کی بار واقعی میں آخری بار یہ آندولن ہوگا دیکھیں امونگ اب تک چونکہ گرجر آندولن کا جو اتحاث رہا ہے اب تک کافی اگر اس کو یہ کہا جائے کالا دھائے کے طور پر زر مانا جائے کالا اتحاث رہا ہے کیونکہ بے گناہ لوگ اس میں مارے گئے تھے تقریبا سیونٹی ٹو کے آج پاس آندولن کاریوں کی اس دوران جو فائرنگ ہوئی تھی اس میں موت ہو گئی تھی اور کہیں گرجر سماد انہیں صحیح مان کر کے جلتائے آرکسن کی مانگ یاد کی نہیں ہے ان کا صاف طور پر کہنا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوہزار آٹھ سے شروع ہوا یہ مدہ دوہزار اٹھارہ آ چکا ہے ہمونگ دو جار آٹھ میں تتکالین سرکار نے حالانکہ ایس بی سی کٹیگری کا بل بنا کے ویدان سبا میں پاریت بھی کیا تھا لیکن اس دوران جب سرکار بدلی تو کہیں گے جانبوز کر راجی پال کے حسط اکثر کے لئے اس دوران بل کو لٹکایا گیا حالانکہ سرکار چینج ہونے کے بعد دوبارہ وہ لوگ سبا میں پہنچا لیکن اس دوران ہائی کورٹ کی بندی سے تھی کہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ آرکسن نہیں دینے کے قارن تتکالین بی جی پی سرکار نے آرکسن میں فیصلہ لیتے ہوئے پانچ پرسنٹ میں سے ایک پرسنٹ آرکسن ان لوگوں کو دے دیا گیا لیکن سب سے بڑی بات ہی ہوں مانگ اب یہ آندولن سے زیادہ راجی پال کے مددہ ہو گیا ہے لگاتار اس معاملے میں گوجر سماعت کی اگر بات کی جائے تو گوجر سماعت میں بھی دو پھاڑ ہو چکی ہے ہمتنگ گوجر کا اپنا ایک الگ بٹھے کرنل کروڑی بیسلا کا اپنا ایک الگ بٹھے کرنل کروڑی بیسلا پر اب جو آروب سامنے آ رہے وہ یہ آ رہے کہ کہیں گوجر سماعت کا انہوں نے راجیسک فائدے کے لیے اپیو کیا ہے حالانکہ آج شام کا چار بجے تک کا ٹائم ان لوگوں نے دیا ہے اس کے بعد میں ہائیوے جام کی ان لوگوں نے چیتا ہوں نہیں دیا ریلوے ٹریک جام کرنے کی چیتا ہوں نہیں دیا لیکن سرکار بھی ٹینسن میں آ چکی ہے سرکار کے ہاتھ میں اس میں کچھ بھی نہیں ہوں مانگ آج شام کے لیے کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں فروری کے انت میں لوگ سبا چناؤ کی آتار سنجھ لگ جائے گی ایسے میں اگر راجستان سے چھتھی بھی جاتی ہے تو کہیں گے اتنا جلدی ایمیڈبینٹ ہو جائے گا یہ سمبو نہیں ہے حالانکہ دس پرسین جو آر اکشن سمن کاش کو دیا گیا تھا آر تک پچھنے ورک کے طور پر اس کو مدہ گوجرو نے بنایا ہے کہ جس طریقے سے دس دن میں اگر سمن کاش کو دیا جا سکتا ہے جو آر تک پچھنے لوگ ہیں تو گوجرو کو پاس پرسین دینے میں کہاں دکتہ آ رہی ہے لیکن بات سمیہ سیما کی اڑری ہو مانگ جو سمیہ راجی سرکار کے پاس میں ہے جو سرکار کیندر کے پاس میں اب زیادہ سمیہ نہیں بچائے ایسے میں وارتہ کی تیبل پر جو بات چیس ہوگی وہ بہوشی کی سمبھاؤنا کو لے کر ہو سکتی ہے جی راکیش ہمارے ساتھ اس خبر پر دوستہ سے ہمارے سمادہ تا ہے رادے شام گرجر بھی جڑے ہیں جی رادے شام اب کی بار آخری بار کا نعرہ دیا ہے کرنل کیروڑی سنگھ بیسلا نے تو اس آخری بار کے گرجر آندولن کو دیکھتے ہو کہیں یہ اب کی بار آخری بار یہ ایک کرنل کیروڑی سنگھ بیسلا کا من کا بھے تو نہیں ہے کہ اب کی بار اگر نہیں ہوا تو کہیں نہ کہیں گرجر آندولن سے وہ بھی گائب ہو سکتے ہیں جی اممہ یہ تو کرنل بیسلا ہی بتائے گا لیکن جب بھی آندرون ہوتا ہے اس کو آخری اب کی بار آخری بار اس پرکار کا جو ہے نعرہ دیا جاتا ہے اور گوزر جو ہے این وقت پہ ایک جھوٹ ہو جاتے ہیں خاص طور سے بات یہ دیکھنے کی اممک کی جس پرکار سے بی جی پی اور کانگریس دونوں ہی دل پرمک دل ہیں اور جو دو ہی ستا سین بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے گوزروں پتروں میں دونوں ہی دل جو ہے گوزروں کو آر ایکشن دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی گوزروں کو آر ایکشن نہیں دیا جاتا ہے تو یہ بہت گمبیر ایک وعدہ ہے کیونکہ جب گوزر آر ایکشن مانگتے ہیں اور ان کو آر ایکشن کے بات کہی جاتی ہے تو آخر کیوں نہیں دیا جاتا اور خاص بات یہ ہے کہ دونوں ہی دل اس چیز کے لیے ایگری ہیں تو دونوں ایک ساتھ میٹھ کے ان کو آر ایکشن کیوں نہیں دیتے ہیں تو یہ کیوں بار بار آر ایکشن کا مددہ جڑتا ہے اور عام زند کو اس کے پریشانی ہوتی ہے جبکہ ابھی پھلال آپ نے دیکھا ہوا کہ سرنوں کو دس دن کی حضار خند آدھی دیا گیا تو گوزروں کو کیسے ونٹس کی حضار آئے جی رادے شاہم اس سارے مسئلے پر جو گرجر ہیں وہ اپنے اکھمنٹی سچن پائلٹ کی اور کس آشہ بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اس سمیں دیکھو منگ میں آپ کو بتا دوں میری کافی گوزر نتاؤں سے بات ہوئی ہے تو وہ اس چیز کو ایک سچن پائلٹ ہے ان کا جو ہے گوزر سماس کی پرتینی دی ہے سرکار میں جس بات کے لیے وہ دیکھتے ہیں لیکن جس پرکار سے ایک واقعہ جو ہوا ہے اس میں ایک پریس کون پریس میں جس پرکار سے اس سارے جمعہ داری مکہ منتری جو ہوتی ہے اور مکہ منتری نے جو ہے سچن پائلٹ کے ہاتھ میں جو ہے کس پترکار کے پوچھنے پر بدھے کو جو ہے سچن پائلٹ کو تھما دیا تو اس کی بھی جو ہے گوزر سماس میں کافی جو ہے ترسہ ہے جس سماس کے بل بوتے پر یہ سرکار آئی ہے جو وہی سرکار جو ہے ان کے لیے تعلیم کر رہی ہے اور کہنے کا یہ گوزر سماس دو دوڑوں میں پٹا ہوا ہے کہ ایک پکس تو کہتا ہے کہ راہ سرکار اس پر بدھتا ہے کہ راہ سرکار کی جمعہ داری ہے دوسرا پکس کہتا ہے کہ کہ سرکار کی جمعہ داری ہے جی راکش میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو میں نے ابھی رادشوام سے کر رہا تھا سچین پائلٹ کی کیا کچھ بھومی کا رہ سکتی ہے اب کی بار کیونکہ وہ اپ مکھے منتری بھی ہیں سچین پائلٹ کے راجنیتک میدان میں اترنے کے بعد میں ہوا تھا کہ سچین پائلٹ مکھے منتری پت کے دعویدار ہیں اور کیندر میں چونکہ راہنگ گانڈی سے ان کی چھوٹوے اٹھے کافی لمبے سمجھ سے ہے تو اچھی ہے تو ایسے میں اب کی بار یوان نیترو تو اور ایک گوزر نے تھا کہ ہار ہاتھ میں رادستان کی باغ دور آ سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب مکھے منتری پت کا چین ہو رہا تھا تو اس دوران کہیں گوزر جو نیتا تھے کارکرتا تھے ان لوگوں نے جیپور میں آ کر کے نارے با جی بھی کی تھی پیششی کے سامنے دھرنا بھی دیا تھا ساتھ طور پر یہ کہا تھا کہ سچین پائلٹ کو مکھے منتری بنے آ جائے گوزر سماعت کے ووٹوں کا ڈائی ورزن اچھی لی ہوا تھا کہ شاید سچین پائلٹ اگر مکھے منتری بنتے ہیں تو کہیں گوزر آرکشن کا جو معاملہ لمبیت پڑا ہوا ہے شاید وہ حل ہو جائے گا اور اس کے بعد میں ایک گوزر نیتا کے طور پر جیسا کہ راجیس پائلٹ کو جانا جاتا ہے ساتھ ان پائلٹ وہ کام کر جائیں گے سماعت کے لیے اچھا ہوگا لیکن کہ ان کی راجیسی دعو پر جیسے چلے گا مکھے منتری ایسو گیلوت کو بنایا گیا ڈپٹی سی ایم ان کو بنایا گیا تو اب وہ گوزر سماعت اپنے آپ کو تھگا سا محسوس اس لیے کر رہا ہے کہ پہلے ہی آنکھن لگایا جا رہا تھا کہ گوزر سماعت کے نیتا کو مکھے منتری کا اپت دیا جائے گا ان کو مکھے منتری پت پر سنتوز کرنا پڑا سرکار میں گوزر نیتا ہے نمبر دو کی حیشیت سے راجستان میں راجستان سرکار میں وہ اپنی حیشیت رکھتے ہیں ڈپٹی سی ایمیں تو کہیں گوزر آرکشن کا جو مسئلہ ہے اگر اس ٹائم حل ہو گیا تو ہو گیا ورنہ اگر حال فلال بھی اگر یہ پینڈنگ ہو جاتا ہے تو کہیں گوزر آنے والے تین چار سال تک ہی پینڈنگ ہی رہے گا لیکن میں نے مانگ آپ کو پہلی بھی کہا کنٹروورسیز اور راجستی کی بیج میں یہ مدہ اتنا زیادہ اُلد چکا ہے کہ اب سمیہ سرکار کے پاس نہیں ہے نہ تو کینڈر سرکار کے پاس میں یہ سمیہ ہے کہ بل میں ایمنمنٹ کیا جائے جی جی تو راکش اگر یہ آندولن اب کی بار وفل ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے تو کرنل کیروڑی سنگھ بیسلا اور اُپ ملکھ منتری سچین پائلٹ کا آگے کا راجنیتک بھوشی کیا ہوگا اور وہ پھر اس ماملے میں آگے کیا کر سکتے ہیں دیکھوں سوال بھی سے آپ کا بھوشی کی سمباؤنوں کو لے کر پوچھا گیا ہے لیکن بہت اچھا سوال ہے اگر کرنل کیروڑی بیسلا کی بات کریں تو انہوں نے یہ نعرہ ہی اس لیے دیا ہے کب کی بار آخری بار کیونکہ لگاتار گوزر سماج کے بیتر ہی اندرونی جو ان کی لڑائی چل رہی ہے جیسا کہ میں نے پہلے ان کا دو دھڑے ہیں ہمتھ سنگھ گوزر کا لڑا ہے ان کا چلاہ لگے اندر کھانے جو نیترہ تو جو یو آ نیترہ تو پہلے آندولن کے دوران کرنل کیروڑنگ سنگھ بیسلا کے ساتھ میں بینا سوچے سمجھ ریلوے ٹریک پر آ گیا تھا کوئی سوال کرنے لگایا کہ بیسلا نے اس دوران لوگ سو بچناو لڑ لیا ہار کا مو دیکھنا پڑا دیوناران بورڈ کو لے کر بھی کئی آروپ لگے اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو راجنیتک حیثیت سے آگے بڑھانے کی بھی آروپ لگے تو یہ تمام آروپ کے بیج میں اب بیسلا کو یہ آرپار کی لڑائی لڑنی ہوگی کیونکہ یہ آرپار کی لڑائی اگر وہ نہیں لڑتے ہیں تو جو ایک چھتر نیتراتو گوجر سماج میں ان کا رہا ہے وہ کہیں کہ بکھر سکتا ہے ان کا قد کم ہو سکتا ہے اور ہمار سنگھ گوجر جیسے نیتا یا یوہ نیتا جو بھی ہے پرکاز آبائی جیسے جو لوگ ہیں یہ تمام لوگ آگے آ سکتے ہیں نہیں بات سچین پائلٹ کی تو سچین پائلٹ کا میں آپ کو ایک چیز بتانا جاؤں گا سچین پائلٹ نے بیکٹی کا طور پر یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ اگر میں مکہ منتری بنتا ہوں یا مکہ منتری بنتا ہوں تو گوجر سماج کو آرکشن دے لوا ہوں گا ایک سامج جیسے جمعہ داری کے طور پر ایک راجستان سرکار کے ڈپٹی سی ایم کے طور پر انہوں نے ایک سامجی طور پر یہ آسوا سے ضرور دیا ہے کہ سرکار کانونی پیروی نیالے میں جا کر اچھے طریقے سے کرے گی تاکہ ان کو آرکشن کا لاب مل سکے لیکن سماج انہیں ایک ڈپٹی سی ایم کے بجائے ایک ساماج کی نیتا کے طور پر دیکھ رہا ہے تو اکی بعد جو ویدان سرکار میں ووٹوں کا ڈائیورجن ہوا اسی لیے تھا کہ انہوں نے پائلٹ کو ایک ساماج کی نیتا کے طور پر زیادہ دیکھا لیکن سب سے بڑا مددہ یہیں اٹک رہا ہے کہ راجتک بھویش سے سچین پائلٹ کا پرباویت ہو نہیں ہو لیکن کروڑی سنگ بہشلا کا جو ساماجی قد ہے وہ ضرور کم ہو سکتا ہے جی رادشام اگلا سوال میرا آپ سے ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے یہ آندولن وفل ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں آنے والے لوگ سبا چناؤو میں گرجروں کی کیا پرتیکریہ ہوگی اور کس طرف وہ جائیں گے بھاچپا کی طرف جائیں گے یا کانگریس کی طرف جائیں گے یا کچھ الگ ہی وہ یوجنا لے کر آئیں گے دیکھیں اپنے بہت سکھیک اور کارگر سوال پوچھا ہے اب یہ جو ہے دونوں ہی دل اپنے اپنے مصد پسچیس کو لے کر چل رہے ہیں لیکن اب یہ آندولن کا رکھ تے کرے گا اور گرجروں کی ناراضگی بی جے پی سے ہوتی ہے یا کانگریس سے ہوتی ہے جس سے ناراضگی ہوگی وہی جو ہے اپنے مصدوں میں تھیل ہوگا یہ تہ ہے کیونکہ گرجروں میں جس پرکار آپ کو پتا ہے جس پرکار ایک تار آدنیتک طور پر جو ہے بوٹ کے سامنے دیکھی جاتی ہے وہ اس پشت ہے جس پر جب گرجروں کو بوٹ کرتا ہے تو ایک مصدوں کے بوٹ کرتا ہے اور ایک پکشم بوٹ کرتا ہے جب جو ہے دوہزارہ آتھ میں ان کا آندولن ہویا تھا تو بی جے پی سے ناراضگی تھی اور کانگریس کے سرکار آئی تھی اس کے بعد میں آپ دیکھ لیجئے اب جو ہے ناراضگی گرجروں کے بی جے پی سے تو کانگریس کو بوٹ دیا تو یہ اس بار پندرے سٹیٹوں پر جو ہے گرجر اپنے بہت بڑے تعدادوں مانے جاتے ہیں لیکن اپنے دم پر وہ کسی امیدوار کو نہیں جتا سکتے لیکن ایک نرنائک بھومکا میں وہ پندرے سٹیٹوں پر ضرور ہے اور وہ سٹیٹیں جو ہے بہت مہت پون ہے تو کئی نے کہیں کسی بھی پانچی کے لیے بہت جو ہے یہ ایک بکرا مقدہ ہے اور اگر کسی نے بھی یہ مقدہ لپک لیا اور اس نے یہ سمیشتیا کو ساہی کھیندر سرکار راگر سمیشتیا کو حل کر دیا تو بی جے پی کے لیے یہ بہت بڑی جو ہے ایک سپلتا ہوگی اور راہ سرکار میں کل دیا تو راہ سرکار کے لیے تنوچی ہوگی خاص طور سے آپ جیسے کئی بار جو ہے سچید پائلیٹ انتا ذکر کیا تو سچید پائلیٹ نے کبھی بھی اپنے آپ کو گزر نیتا کے روپ میں جو ہے سو نہیں کیا ہے اور وہ ساتے بھی نہیں کیونکہ اوپر گزر کی ایک سمال ویسے کی صاحب لگے کیونکہ وہ ایک منجھے وہ بھی نیتا مانے جاتے ہیں لیکن وہ اس پرکار کی راہ سنیتی کرتا ہے کہ کبھی ان کے اوپر جاتے کے ایک مہور نہیں لگے تو ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے اب یہ بہنسلہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹیز کانگریس یا بی جی پی ہو نہیں چاہے گی کہ گزروں سے ناراض ہو اور اگر گزر ناراض ہو گیا تو پندر سیٹوں پر ان کا ورسطہ پندر سیٹیں ساپ ہونا نشتی طرف سے پہ ہے جیررہ آپ دونوں ہی سمواداتوں کا ہماری اس بحث میں جڑنے کے لیے دھنیوات اور اب کی بار آخری بار کا نارا دیا ہے کلنل کیروڑی سنگھ بیسلنہ تو کہیں نہ کہیں یہ نارا ان کے خود کے راجنیتک بھوش کی اور بھی اشارہ کرتا ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اب گزروں کا یہ آندولن اب کی بار آخری بار والا آندولن اب کس اور رکھ کرتا ہے